بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے اس وقت پوری قوم ٹی وی سکرینوں کے اوپر جرغمال بنی ہوئی ہے پاکستان کی معیشت اس وقت بکھری ہوئی ہے جبکہ سیاسی عدم استقام اپنے عروج کے اوپر ہے عدالت کے اندر کاروائی چل رہی ہے پنجاب کے سی ایم کے حوالے سے بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں کوئی بتا رہا ہے کہ امران پروجیکٹ امران جو ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے کوئی کہہ رہا ہے کہ مارشاللہ کی اتیارییں کی جا رہی ہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دباؤ ڈال کے بینچ نہیں بدلوائے جا سکتے عاصف علی زرداری دوبئی جا چکے ہیں جبکہ مضائمت کا بیانیاں ہر پارٹی کا پسندیدہ ایک بیانیاں بن چکا ہے اور ہر ایک اپنی بقا جو ہے اسی میں سمجھ رہا ہے سپریم کورٹ بار کے سابق دس جو صدر ہیں انہوں نے فل کورٹ کا مطالبہ کر دیا ہے جبکہ جو پارلیمانی لیڈر ہیں مسلم ڈیک کاف کے پنجاب اسمبلی کے اندر ساجد بھٹی اس کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ چودری شجاعت نے ان کو پارلیمانی لیڈر نہیں بنایا تھا فل کورٹ نہ بنی تو سماعت کا بائی کارٹ کریں گے یہ اتحادیوں نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے چودری رانہ سناولہ نے اس کا اپنے مو سے اس کا اعلان کیا ہے نتیجہ کیا نکلے گا اس کے علاوہ عطا بندیال یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ضمیر کے مطابق کریں گے کیا واقعی ان کو فیصلہ ضمیر کے مطابق کرنا چاہیے یا قانون کے مطابق کیونکہ ہر شخص کا ضمیر مختلف ہوتا ہے ایک گھر کے اندر ضمیر کی کیا کہانی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے ہم بات یہ کریں کہ خواجہ سعید رفیق نے کہا ہے کہ ہم حکومت میں اس لیے آئے کہ پروجیکٹ عمران خان کے جو غراز و مقاصد تھے وہ بہت ہی خوفناک تھے ایک ای وی ایم مشین کے ذریعے ٹو تھرڈ میجورٹی دلوائی جانی تھی عمران خان کو مرضی کی تویناتیاں کر کے سارے کا سارا کھیل اپنی مرضی سے سیٹ کرنا تھا جو جوڈیشری ہے اس کے اندر انٹرفیرنس کرنی تھی اور تہتر کے آئین پر حملہ کرتے ہوئے ریمورٹ کنٹرول صدارتی نظام لے کر آنا تھا بارحال کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ مارشاللہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک اس کے کوئی اثار نہیں ہے کیونکہ مارشاللہ کے لیے اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے جبکہ اپوزیشن یعنی فواد چودری نے یہ کہا ہے کہ دباؤ ڈال کر بینچ نہیں بدلوائے جا سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں جو فل بینچ کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اٹھارہ جماعتیں ہیں جو اتحادی حکومت کے اندر شامل ہیں سپریم کورٹ بار کے سابق صدور ہیں دس جبکہ سابق جسٹس مقبول باکر جو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے بھی فل بینچ کا مطالبہ کیا ہے بینچ دیکھ کر مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ بینچ دیکھ کے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا نہیں بہارال عدلیہ کو جتنا متنازہ بنایا جا سکتا ہے بنایا جا رہا ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آسفلی زرداری بھاگ گئے ہیں تو بھئی جبکہ پیپس پارٹی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے گیارہ سال جیلیں کٹی اور برے ترین حالات کے اندر ملک سے نہیں گیا وہ کیوں بھاگے گا وہ جو ان کی بیٹی ہیں ان کے جو جو ان کا پوتا ہے اس کی سالگیرہ وہ اٹینڈ کرنے کے لئے گئے ہیں اور دو تین دن میں واپس آ جائیں گے اس وقت آپ اس ملک کا حال دیکھیں کہ جس چیز پہ دونوں جماعتیں متفق ہیں مسلم لگ نون اور تحریک انصاف اور دیگر اتحادی وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جائے دونوں نشانہ بنا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور دونوں ہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مضاہمت کا بیانیاں ہیں وہ ہی صرف اور صرف ان کی بقا کا زامین ہے جبکہ ملک کی بقا کے بارے میں کوئی بھی سوچنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ساجد بھٹی جو پارلیمانی لیڈر تھے ان کو چودی شجاعت کی مرضی کے بغیر جو ہے ان کو پارلیمانی لیڈر لگایا گیا ان کو کس نے پارلیمانی لیڈر بنایا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ اگر پارلیمانی لیڈر چودی شجاعت کی مرضی کے بغیر نہیں بنا تو پھر پارلیمانی لیڈر کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سارے کا سارا کھٹائی میں چلا جائے گا اور یہ سارے کا سارا معاملہ متنازیہ ہو جائے گا فل کورٹ نہ بنی تو بائیکارٹ کریں گے بہرحال لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک دھمکی ہے اور اس دھمکی کے پریشر میں سپریم کورٹ کو نہیں آنا چاہیے لیکن دوسری طرف یہ سوال بھی کیے جارے ہیں کہ جب چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے اندر سات ووٹ پریزیڈنگ افسر یعنی اس وقت کے قائم اکام سپیکر یا جو بھی تھے انہوں نے جب کینسل کیے تو اس کیس کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں اس کی سماعت ہو رہی اور کیوں نہیں وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ اس فیصلے کے اندر رہنمائی کریں گے اگر آپ نے پچیس ارکان کو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں کی گئی انہوں نے جب ووٹ دیا دوسری پارٹی کو تو ان کو آپ نے ڈی سیٹ کر دیا اور ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیے تو یہی ایگزیمپل آج کیوں ہو رہی ہے کہ چودہ چجات کی طرف سے جو لیٹر دیا گیا ہے اس کے تحت وہ ووٹ منسوخ نہیں ہو سکتے بہرحال معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنے ہیں اور میرے خیال سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پارٹی ہیٹ جو ہے وہ ڈمی بن جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف ہے صرف اس لیے ہے کیونکہ عمران خان ہے موسلم ریگ نون ہے کیونکہ میہ نواز شریف ہیں جبکہ وہاں بھی زرداری اور بھٹو ہیں تو پیپلز پارٹی ہے ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا غزشتہ فیصلوں میں جو غزشتہ فیصلے آئے ہیں سکسٹی تھری اے کے حوالے سے اس کے اندر کافی تضاد پائے جا رہے ہیں اگر ایک طرف جاتے ہیں تو ایک فیصلے کی خلاف ورز ہو جاتی ہے دوسری طرف جاتی ہیں تو دوسرے فیصلے کی خلاف ورز ہوتی ہے اس حوالے سے معاملہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دیکھتی آ رہے ہیں ہمیشہ ہم دیکھتی ہیں کہ جب بھی کوئی جج متنازع ہو جاتا ہے یا اس کی کریڈیبلیٹی کے اپر کوئی نشان ڈالتا ہے تو وہ فوری طور پہ اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیتا ہے افتخار چودری کے معاملے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب افتخار چودری نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے کی کیس سے نتھی کرنے کی کوشش کی تھی زبردستی چپکنے کی کوشش کی تھی تو اس سے ان کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا عطا بندیال نے سوچل میڈیا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پہ حقائق کے برعکس جو ہے تاثر قائم کیا جارہا لیکن ہم اپنا فیصلہ جو ہے اپنے ضمیر کے مطابق کریں گے یہاں معاملہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہی گھر کے اندر میرے والد صاحب کا ضمیر بھی جاگہ ہوئے اور میرا ضمیر بھی جاگہ ہوئے ان کا ضمیر اس چیز پہ جاگہ ہوئے کہ عمران خان جو ہیں وہی اس ملک کی بقا کے زامین ہیں جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے کئی معاملات میں اس قوم کو دھوکہ دیا اور انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا بہرحال چور اور لچے لفنگوں کا نریٹیو ہے وہ اپنی جگہ ہے تو ایک گھر کے اندر باپ اور بیٹے کا ضمیر دو مختلف جگہوں پہ جا رہا ہے تو جناب جسٹس صاحب ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کا ضمیر بھی آپ کے اردگرد کے لوگوں کی وجہ سے ایک خاص ٹلٹ پہ ہو اور وہ فیصلہ صحیح نہ ہو اس لیے میربانی کریں فیصلہ اگر قانون اور انصاف اور آئین کے مطابق ہو تو وہ بہت ہی بہتر ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یا تو یہ فیصلہ آئے گا کہ ان ووٹوں کو کاؤنٹ کیا جائے اور تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آ جائے گا پرویزلائی کے حق میں فیصلہ آ جائے گا جس کے بعد ایک دوسری طرف سے پورا سیاست کے اندر بھنچال آ جائے گا اور کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا بہران کم ہونے کی بجائے بڑھ جائے گا اگر نون لیگ کے حق میں فیصلہ آتے تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان بھی چھپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں ان کے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ جن کے آپ کچھ بھی کہہ دیں کہ وہ ان کو کھولیں گے تو اس کے بعد وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو بہران وہاں پہ آل ریڈی ایک بڑھا ہوا ہے فل کوٹ بنے گا یا نیا بینچ بنے گا یہ ایک واحد حل ہے جس کے اندر شاید یہ ہے کہ فل کوٹ نہ بنے لیکن ساتھ رکنی بینچ بن جائے بارال اس کے اوپر سماعت چل رہی ہے لیکن یہ سماعت ابھی لمبی چلے گی اور ایک آت دن کے اندر یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے اس حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے کہ اس وقت ملک ایک عجیب کشمکش اور ایک بہران میں پھنسا ہوا ہے اور ہمیں جلد جلد اس بہران سے اور اس کشمکش سے نکلنا ہے ورنہ صرف اور صرف واحد جو کیجولٹی ہوگی وہ اس ملک اور اس ملک کی عوام کی ہوگی جو کہ کسی بھی صورت پاکستان اس کا متعمل نہیں ہو سکتا ہمارا ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے جیسے ہی کوئی بڑی اپ ڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ